السلام علیکم ناظرین اکرام امید کامل ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے بھی ہوں گے ناظرین اکرام آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عادر ہوں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو کر کے نہیں کھا سکتے تو ان کو میں دو طریقے بتاؤں گا تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ لسن کھا سکتے ہیں اور ان کو جو حسمل بھی محسوس نہیں ہوگی اور کھانے میں بھی ان کو آسانی ہوگی تو ناظرین اکرام جو لوگ کچھا لسن نہیں کھا سکتے ہیں تو ان کے لیے ویسے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے کیونکہ کچھا لسن کھانا اتنا آسان نہیں ہوتا اور وہ بھی صبح صبح جب آپ کچھا لسن کھائیں گے تو یہ تو آپ کے لیے اور بڑی پرابلم کی بات ہے کیونکہ صبح کو آپ کو چائے چاہیے بسکٹ چاہیے آپ کو پراتھے چاہیے آپ کو کوئی چیز ایسی چاہیے جو آپ کے موں کا ذائقہ فٹ کر دے تو یہ تو لسن تو جب آپ کھائیں گے تو موں کا ذائقہ فٹ کیا کرے گا یہ آپ کی ایسی تیسی کر دے گا تو ناظرین اکرام اگر آپ کو لسن کھانا ہے تو لسن کھانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے صبح کو کھانا ہے اور لسن اگر آپ نہیں کھا سکتے پرابلم آتی ہے آپ کو تو لسن آپ تھوڑا سا سیک کے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں طویر کے اوپر آپ دو کلیاں رکھیں دو کلیاں سے اوپر صبح صبح آپ مت کھائیں تو زیادہ بیتر ہے دو کلیاں صبح صبح آپ طوے کے اوپر رکھیں تھوڑا سا سیک لگا کریں اس کو سیک لکانے کے بعد نیچے رکھیں تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تو آپ اس کو کھا جائیں بلکل آپ کو ایسا لگے گا جس طرح آپ بسکٹ کھا رہے ہیں دوسرا طریقہ ناظرین اکرام آپ جب بھی لسن کو اگر کچھا کھائیں گے تو دوسرا طریقہ کھائیں گے تو آپ کچھا ہی کھائیں گے جب بھی آپ کھائیں گے کچھا ہی کھائیں گے اگر آپ سارم نینڈال کے کھائیں گے تو کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا سارم نینڈال کے لسن کھانے سے فائدہ 20% بھی نہیں ہوتا تو کچھا لسن کھانے سے 100% آپ کو فائد ملیں گے تو اس کے بعد دوسری ویڈیو میں بری بنی ہوئی ہے کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہیں یہ سارا میں نے اس میں ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے تو دوسرا طریقہ ناظرین اکرام یہ ہوگا کہ آپ نے لسن کو چوب کرنا ہے دو کلیاں آپ نے چوب کرنی ہے چھوٹا چھوٹا آپ نے کھاٹنا ہے کھاٹنے کے بعد سلات کے اوپر چھڑکے آپ کھا سکتے ہیں سالن میں ڈال کے آپ کھا سکتے ہیں لیکن کچھا آپ سالن میں ڈالیں گے سالن آپ کے سامنے پلیٹ آگئی پلیٹ میں آپ کچھا اوپر سے ڈالیں گے اور وہی آپ کھا جائیں گے تو ناظرین اکرام دوسرا طریقہ ہو جائے گا تو اگر آپ کو تریسا طریقہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی آسانی نہیں ہے تو آپ نے اس کا جوس بنا لینا ہے جوس بنا کے بھی آپ صبح صبح استعمال کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر لیں گے وہ بھی آپ کو سمیل یا پرابلم نہیں کرے گا جوس آپ کیسے بنائیں گے تین چار پانچ کے لیے جو بھی ہیں پانچ چھے کے لیے آپ لینے کوئی ایشو نہیں ہے تو ان کو آپ نے جو اینا چھوڑا سلا پوٹنا ہے کوٹنے کے بعد گرنڈر میں ڈالنا ہے پانی ایک گلاس ڈالنا ہے اس کو جو اینا آسانی کے ساتھ آپ نے بلینڈ کرنا ہے بلینڈ کر کے آپ نے اس کو چھانڈنا ہے چھانڈ کے تو آپ اس کو دن میں کم آسم تین یا چار دفعہ استعمال کریں گے ایک ہی دفعہ چھے کلیں آپ استعمال نہیں کریں گے چھے کلیں اگر آپ نے ڈالی ہیں چھے جو جو جوہے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے ڈالے ہیں تو ایک ہی دفعہ آپ اس کو نہیں پییں گے تین یا چار دفعہ آپ دن میں استعمال کریں گے وقفے وقت سے استعمال کریں گے تین چار گھنڈے کا وقفہ دے کے اس کے بعد آپ پییں گے تو وہی ایک گلاس زیادہ نہیں چھے کلیں آپ اگر استعمال کریں گے تو کم اسم چار چار گھنٹے پانچ پہ گھنٹے کا وقفہ لازمی ہونا چاہیے تو ناظرین اکرام جو لوگ خاص کر کے بلڈ ویشر کا شکار نہیں ہیں تو ان کو لسن کھانے سے لڑا گریز کرنا چاہیے کم لسن کھانا چاہیے اگر کم نہیں کھائیں گے تو ہو سکتا ان کو بلڈ ویشر کا پرابلم آ جائے گا بلڈ ویشر لوگ انہوں شروع جائے گا ان کا تو ان کو بھی زیادہ تر جو ہے نا بلڈ ویشر کے مشورے سے استعمال کرنا چاہیے اور دیکھ کہ بلڈ ویشر ہے یا نہیں ہے پھر اس حساب سے استعمال کرنا چاہیے تو ناظرین اکرام جو لوگ خاص کر کے بلڈ ویشر کے مریض ہیں تو ان کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر جو ہے لسن کو استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے لازمی بات ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پہلے مشورہ کریں بلڈ ویشر آپ کا لوگ ہے تو اس حساب سے استعمال کریں ہائی ہے تو اس حساب سے استعمال کریں اگر آپ کا لو ہے تو آپ کو جو ہے لسن کھانے کی ضرورت بہت کم پڑے گی بہت زیادہ نہیں پڑے گی اگر آپ کو لسن کھا سکتے ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لو بلیٹویشن میں خاص کر کے لسن جو ہے لڈاوٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہیے تو ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ کسی اور کبھی فائدہ ہو تینکس فر وچنگ بی اپی آلویز بائی